افغانستان میں افغان طالبان نے وہاں کی گورمنٹ نے فیمیلز لڑکیوں عورتوں خواتین پر ڈراما فلم اور تھیٹر میں کام کرنے پر پابندی لگا دیئے نئی گائیڈ لائنز وہاں پر گورمنٹ کی طرف سے ہر جگہ پر بھیجی گئی ہیں اور ان گائیڈ لائنز میں اب جو فیصلہ کیا گیا ہے جو ڈیسین لیا گیا ہے وہ یہ ہے دوستو اس طریقے کی نیوز افغانستان سے آنی ہی تھی اور وہاں پر مہلہوں بیٹیوں بچیوں کو سیکس ٹول کے لیے بیسیکلی استعمال کرنا ہے ان کو دوستو آپ کو بتا دو کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے پوروجہوں کو سیلیوٹ کرنا چاہیے جنہوں نے ان انویڈرز کے خلاف ہجاروں سال سے لڑتے رہے رجسٹینس دکھاتے رہے بھلے ید میں ہار ہوئی جیت ہوئی کچھ بھی ہوا لیکن اگر انہوں نے ید کیا ہے تو ان کو سیلیوٹ ہے کیونکہ اس طریقے کی طاقتوں سے لڑنے کے بعد ہی ہمارے دیس کی ہمارے پاس ایڈلیسٹ سبھتہ جو ہماری ہے وہ جندہ ہے نہیں تو آپ افغانستان دیکھ لیں ایران دیکھ لیں ایران کا پرانا نام پارس ہے آپ کو بھی پتا ہے وہ پارس پارسی وہی ہے کنٹری اب ان کو کچھ بھی ان کو پتا ہی نہیں ہوگا افغانستان میں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ان کے پوروچ کون تھے ان کو یہ ایٹلیسٹ یہ دماغ میں بھی نہیں آتا ہوگا کہ صدھار قوتم بدھ کی جو سٹیچو انہوں نے توڑا ہے یہ اتنا بڑا سٹیچو بینہ مطلب لیٹسٹ اپکرن کے کیسے بنایا ہوگا ہجاروں سال پہلے ان کے دماغ میں بھی نہیں آتا ہوگا تو ڈیفنیٹلی ہمیں اپنے پور وجہ کو سیلیوٹ کرنا چاہیے جنہوں نے بھی پشلے ہجار پندرہ سو سال میں ان انویڈنس کے خلاف لڑائی کی ہے بھلے وہ ہارے ہو جیتے ہو انہوں نے ایٹلیسٹ یدھ کیا ہے یدھ کرنے کے لیے بھی جو جگرہ چاہیے رہتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہمیں سیلیوٹ کرنا چاہیے زیادہ طرح ہمیں بھی پتا ہے کہ دوستو جو اٹیک ہوئے ہیں آج کا جو پاکستان ہے راجستان ہے نورت ہے نورت ہنڈیا ہے گجرات ہے اسی طرح سے اٹیک ہوئے ہیں آپ کو بھی پتا ہے جاتے طرح انویڈرز تو ان کو سیلیوٹ ہے تو دوستو افغانستان سے ہمیں اس طریقے کی نیوز ہی ملنی ہے پاکستان جس نے افغانستان میں چاہا کہ یہاں تالیبان آئے اب ایسے کچھ نیم پاکستان میں بھی آنے چاہیے پاکستان میں بھی اسی طریقے کی نیم آنے چاہیے definitely کیوں کیونکہ یہی لوگ تو چاہتے تھے کہ افغانستان میں تالیبان آئے آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ باکس میں جرور لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں تالیبان نے وہاں کی گورنمنٹ نے فیمیلز لڑکیوں عورتوں خواتین پر ڈراما فلم اور تھیٹر میں کام کرنے پر پابندی لگا دیئے نئی گائیڈ لائنز وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے ہر جگہ پر بھیجی گئی ہیں اور ان گائیڈ لائنز میں اب جو فیصلہ کیا گیا ہے جو ڈیسین لیا گیا ہے وہ یہ ہے ultimate ڈیسین تالیبان کا یہ ہے کہ وہاں پر بننے والے جو بھی ڈراما انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری جتنے بھی ڈرامے فلمیں بن رہی ہیں یا یہ کہ تھیٹر کے نام پر کچھ ہو رہا ہے تو اس میں صرف مرد کام کریں گے صرف آدمی کام کر سکیں گے یعنی صرف من آرٹسٹ ہوں گے اس کے اندر اور اس کے اندر فیمیل آرٹسٹ نہیں ہوں گی ومن آرٹسٹ ان ڈراموں میں فلموں میں تھیٹر میں بالکل نکال دی گئی ہیں کہ کسی بھی ڈرامے فلم یا تھیٹر میں کوئی عورت نظر نہ آئے کوئی لڑکی نظر نہ آئے کوئی خاتون نظر نہ آئے یعنی خواتین پر پرفارمنگ آرٹس میں کام کرنے پر یا آرٹ آپ کہہ لیں آرٹ کے نام پر فن اور فنگار ہم جو کہتے ہیں ایسے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ نہ وہ افغانستان میں فلموں میں کام کر سکیں گی نہ وہ ڈراموں میں کام کر سکیں گی نہ وہ کوئی تھیٹر یا اس طرح کا سٹیج ڈراما یا جو کچھ بھی ہوتا اس میں کام کر سکیں گی ریڈیو کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے ایسی کوئی گائیڈ لائنز ہوں گی اگزیکلی ویسے اس میں وہ نظر تو نہیں آتی لیکن کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ طالبان نے کیا کیا تھا ایک گائیڈ لائن آئی تھی اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو خواتین ہیں وہ ہجاب پہن کر ریپورٹنگ کریں گی یعنی ٹی وی پر اگر نیوز کا ڈپارٹمنٹ ہے تو نیوز کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ان کو صرف اسی صورت میں اجازت ہوگی کہ جب وہ ہجاب پہنے اپنا سکارف پہنے سر پر اور سکارف پہن کر اپنے آپ کو ڈھام کے صحیح جو وہ کہتے ہیں اس طرح کے کپڑے پہن کر وہ ریپورٹنگ کر سکتی ہیں یعنی یہ کہ نیوز پڑھ سکتی ہیں ٹی وی پر اور ابھی بھی یہی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی بہت ہی فنی ایک گائیڈ لائن ان کی جاری ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ جو عورتیں ہیں وہ ایسی ڈریسنگ نہ کریں جس کی وجہ سے ان کے جو باڈی ہے وہ ظاہر ہو یعنی یہ کہ ان نظر آئے ان کی جسامت نظر آئے یعنی وہ کیا کریں مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آسکی اچھا دیکھئے بڑی حیرت کی بات ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں طالبان کو عورت نہیں پسند جو فیمیلز ہیں لڑکی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ان کو نہیں پسند بڑی مشکل سے وہ اس کو اجازت دے رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سڑکوں پر نکلیں تو وہ اپنے آپ کو برکہ نا یہی مطلب ہوا کہ جب انہوں نے گائیڈ لائنز یہ جاری کی کہ آپ ایسی ڈریسنگ کریں کہ جس میں آپ کی جو باڈی وہ نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی برکہ پہن لو سب برکہ پہن لو برکے کے بغیر نظر نہ ہو ورنہ تو ایسا ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر خواتین کو نہیں دیکھنا چاہتے لیکن یہ خبریں سب سے پہلے آتی ہیں بڑے کانٹینیوسلی یہ والی نیوز ہم تک پہنچتی ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے شادی کے لیے جو ہے وہ گئے ہیں اور گھروں سے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دیں آپ جتنی بھی آپ کی بیٹی ہیں اور چاہے وہ جس بھی عمر کی ہو وہ اسے لے جاتے ہیں اور اس سے شادی کر لیتے ہیں اس کے لیے ان کو چاہیے عورت چاہے اس کی جو ایج ہے وہ جتنی مرضی ہو تو آپ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو منٹیلیٹی وہ کتنی بدلی ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ حکومت آئی ہے تالیبان گورنمنٹ جب سے قائم ہوئی ہے تو اس وقت سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نئے تالیبان ہے یہ ہے نئے تالیبان میں یہ پوچھنا چاہوں گی جن لوگوں کا ابھی تک یہ سٹینس ہے کہ نہیں یہ جو گوڈ اینڈ بیٹ تالیبان کی بات ہوتی ہے تو یہ ہیں گوڈ تالیبان آہستہ آہستہ جو اپنا کلر دکھاتے چلے جا رہے ہیں اب انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا سے بڑی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ کسی نے ریکنیس نہیں کیا کسی کی طرف سے ریکنیشن نہیں مل رہی ہے بلکہ یہ کہ جو ایسرس تھے فریز وہ بھی نہیں ان کے اوپن کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو جو فنڈنگ ہے جو امداد ہے وہ بھی اس طریقے سے جس طرح وہ چاہتے تھے نہیں پہنچائی جا رہی تو پھر اب انہوں نے سوچا کہ اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم اپنے تو کام کریں جو ہم نے کرنا ہے تو اب یہ دیکھئے کہ دنیا کی طرف سے ایک یہ کنڈیشن تھی تالیبان کے اوپر کہ آپ کو ہم اس صورت میں ریکنیس کریں گے جب آپ خواتین کے حوالے سے خاص طور پر جو ویمن رائٹس ہیں ان کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے ویمنز کو پورے رائٹس دیں گے جو باقی تمام کنٹریز میں جتنے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دے سکے اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کی ایڈوکیشن جو ہے وہ آپ رکنے نہیں دیں گے لیکن ان دونوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے وہاں پر سٹیپس لیے گئے ہیں تو اب ٹوینٹی ہیئرز کے بعد یعنی ٹو ڈیکٹس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بیس سال پہلے تالیبان کی حکومت تھی افغانستان پر تو اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کے تمام چیزوں کو بین کیا ہوا تھا آرٹ پرفارمنگ آرٹ سنگنگ ڈینسنگ یہ سب کچھ انہوں نے بین کیا ہوا تھا افغانستان میں اور اب ایک مرتبہ پھر یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں پر پابندی لگانے شروع کرے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہاں پر جو اب فلمیں بنیں گی اس میں تو صرف آدمی آدمی نظریں گے کس قسم کا سکرپٹ ہوگا وہ کیسے کریکٹرز ہوں گے وہ کیا کہانی ہوگے جس میں عورت کو کوئی تصور نہیں ہوگا مطلب یہ سوچنی کی بات ہے درہ ذرا کہ اس وقت یہ طالبان جن کے گورنمنٹ ہے یہ پوری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں ایکسپویجر ہے ان کا یہ وہ نہیں ہے کہ جو گار سے نکلے کسی کیف سے نکلیں کسی پہاڑوں سے نکلیں اور انہوں نے جا کے شروع کر دی ایسے بہت سارے لوگ ہیں لیکن جو کمانڈنگ ہیں جو اس وقت کمانڈ کر رہے ہیں سب کو وہ ایکسپویجر ان کا اتنا ہے کہ وہ پوری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں زبیولہ مجاہی جیسے جو سپوکس پرسن ہے وہ تمام دنیا کے ٹیلیویشن چینلز پہ سین این جیسے اور جو گارڈین جیسے وہاں پہ انٹرویوز دے رہے ہیں بیٹھ کے اور بات کر رہے ہیں وہاں پر ریپورٹر سے ان کے ذہن میں کیا یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی سٹیپ لیں کے تو دنیا کی طرف سے کیا ریاکشن آئے گا اور کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ڈراما یا ایک فلم یا تھیٹر بغیر عورت کے کہ پوری فلم میں کوئی بھی عورت نہیں ہوگی اور ویسی ہی فلمیں بنے گی تو اس کے اندر پر طالبان ہی ہوں گے سارے تو پھر وہ اپنے اوپر ہی بنا لیں جو کچھ بھی وہ بنا رہے ہیں ویسی ہی فلمیں آئیں گے حالانکہ افغانستان کی فلم جو ہے اس کو اچھی فلم ایک کہا جاتا تھا بڑی اچھی فلمیں بھی کچھ وہاں سے بن کے آتی تھیں ایران کی فلموں کی بڑی تعریف جہاں کی جاتی ہے وہاں پر افغانستان میں بھی کچھ اچھی ہمیں بیس سالوں میں جب یو ایسی یہاں پر تھا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی تو ہمیں اچھا آرٹ بھی دیکھنے کو کبھی کبھی مل جاتا تھا لیکن آپ تو بالکل ختم ہوگے تو میرا یہ خیال ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر حالانکہ مجھے کچھ ایسا رییکشن نظر نہیں آیا دنیا کی طرف سے لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے اسی کو دیکھ رہے ہیں وہ سب چپوں کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بس ان کو دیکھ رہے ہیں کہ آگیا آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا لیکن پاکستان جو کہ اس وقت خود ہی ایک ایسی سیچویشن میں ہے کہ جب ہمیں یہاں پر کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں گیس بجلی آٹا پانی یہ سب کچھ ہے نہیں اور ہم ان کے لیے بڑے بڑے عربوں روپے کے پیکج جو ہیں وہ دے رہے ہیں اس کی مجھے سمجھ میں نہیں آرہی یعنی ہمارے لوگوں سے زیادہ ہمارے لوگ جو ہیں جو بھوکے مار رہے ہیں ان سے زیادہ ان کو ضرورت ہے بھئی دیکھیں آپ جب اپنا پیڑ بھرا ہوتا ہے اسی وقت آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا پیڑ کاٹ کے اور آپ دوسری کی مدد کرنا شروع کر دیں اتنا پتہ نہیں کون سا بھائی چاہ رہا وہ آ گیا افغان حکومت کے آنے کے بعد ایک تو یہ خبر جس کے پر میں بات کرنا چاہتی تھی اور یہ بڑی ایک alarming news ہے